اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکڑوید ندیم اور میں ہوں ندیم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آج کے شوہ میں ناظرین میں آپ کی تھی لے کے ہوں ڈاک کرکڑ نیوز اور آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے بزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بھی وجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری جو بھی لیٹس ویڈیو وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان ورسز آرلینڈ کے حوالے سے اس سے پہلے دو پریکٹس میچز ہیں جو پاکستانی شاہین کے درمیان اور نیزر لینڈ بونڈز کے درمیان ہوں گے یہ کون سا سکورڈ آ رہا ہے یہ خوش خبر ہے یہ اچھا ہے کیونکہ پاکستان کے جو ینگ پلیئر ہیں ان کو پریکٹس بھی ہو جائے گی اور اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ جو پلیئر ہیں دورہ نیزر لینڈ کے حوالے سے مین ٹیم میں ہیں وہ بھی کچھ کھلڑی اس میں شامل ہیں تو چلیں یہ بات کریں گے اس کے علاوہ ہم کامل ویڈز کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ پاکستان کے پاس پہلا گولڈ میڈل آ گیا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیزر لینڈ بونڈز نیزر لینڈ بونڈز جو ہے ان کا سکورڈ جو ہے فیس کرے گا پاکستانی شاہینز کا پریکٹس میچز میں ٹھیک ہے ڈپارچر ہونے سے پہلے تو پاکستان کی جو شاہینز ہیں پاکستان شاہینز ان کا کیپٹن جو ہوں گے وہ ہیں وہ ہوں گے ساؤیت شاکیل چھوٹی تھی ہائیٹ ور ایک کمال کے بیٹس میں اچھے بیٹس میں بن سکتے ہیں لیکن تھوڑا پہ ان پر ورک کرنا پڑے گا جس طرح سے سلمان علی آگا پر انویسٹ کیا ہے ان پر ورک کیا ہے ان کی بیٹنگ آبیج اچھی ہوئی ہے سری لنکا خلافہ دیم پوری سکتے ہیں انہوں نے نہیں کھیلی وہ الگ بات ہے کہ پہلے ٹیس میچ میں انہوں نے رنگ نہیں بنائے اور دوسرے ٹیس میچ میں انہوں نے فرسٹ اینن میں جو ہے نا فیٹی سکور کی ہے تو چلیں بات کرتے ہیں کہ ساؤیت شاکیل یوں ہوں گے وہ ہوں گے کیپٹن پھر اس کے بعد جو ہیں کہ لفٹی آغاس آفرید ہی ہوں گے اور اس کے بعد ہوں گے عبدالواحد بنگلزئی ہوں گے اچھے اپنر ہیں کوئٹہ کے اپنر ہیں اور سندھ کی طرف سے کرکٹ کھلتے ہیں دومیسٹک میں اور اس کے علاوہ بات کریں گے عبداللہ شفیق دی پارٹی سانی گریٹر اپ کمنگ سٹار عبداللہ شفیق ہوں گے اور عبرار احمد ہوں گے اس کے علاوہ ارشد اقبال ہوں گے فاس ورر ارشد اقبال اور فیصل اکرم ہوں گے کیک ہے ؟ اس کے علاوہ ہوں گے حسیباللہ خان وککٹ کیپ رو ہوں گے یہ بھی اچھے بڑیر ہیں p Bren، اس کے علاوہ ہوں گے میر حمزہ لفٹی بارڈر ہیں سونگر سیمر اور انہوں نے انگلینڈ میں ہی جوہنا نے انہوں نے ڈیبیو بھی کیا تھا لیکن افسوس انہوں نے اس طرح کی کارڈگرگی نہیں دکھائی تھی لیکن تین وکٹ تھے انہوں نے لہی دیا ہے اچھے وکٹ لیے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے بات کریں گے کاسم اکرم ہوں گے اور زاہد محمود ہوں گے ٹھیک ہے یہ اوریائی کارڈ کا بھی پارٹ ہے اس میں جو من ہماری جو اوریائی کی ٹیم ہے اس میں جو ہے نا شامل ہیں کون ہے عبداللہ شفیق ہیں اور زاہد محمود ہیں ٹھیک ہے یہ مین سکورٹ کا بھی پارٹ ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیسی پرفارمس ہوتی ہے اور یہ اچھا ہے پی سی بی کی طرف سے کہ پاکستانی پلیئر کو پریکٹس کرنے کا موقع مل جائے گا اور ہماری ینگ جو پلیئر ہیں ان کو بھی بیٹنگ کا موقع مل جائے گا اور سیریز سے پہلے جو سیریز کی تیاری ہوگی ہے ان کے جو ہے نا یہ اچھا ہے کیونکہ وہاں کی جو کنڈیشن سے ہم آنگی ہونے بھی ضروری ہم آنگ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ جو چھوٹی ٹیمز ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی خطرناک بھی بن سکتی ہیں اور پاکستان کو خدا نہ حسن خدا نہ حسن پاکستان کو ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہیں ویسے ہماری اوڈی آئی کی ٹیم تو سٹرونگ ہے کیونکہ اوڈی آئی میں ہمارے ٹاپ ڈیس پلیئرز ہیں اس وقت اوڈی آئی رنکنگ آنمی نمبر ون پہ بابر آدم اور امام الحق ہیں اور شاہین شاہ آفریتی بھی بولنگ میں ٹاپ پہ ہیں تو مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ انگلینڈ نے انگلینڈ نے نیترلینڈ کو جس طرح سے مارا ہے ان کو وہاں پہ تو دیکھ سکتے ہیں اگر وہ اگر بطلہ لینا چاہتے ہیں وہ پاکستان سے تو اس طرح سے لے سکتے ہیں لیکن اچھے کی امید رکھنے چاہیے انشاءاللہ اچھی تریز ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان آؤٹ کلاس کرے گا اور انشاءاللہ پاکستان کلین سویپ کرے گا انشاءاللہ پاکستان کا مین سکارڈ جو ہے نیترلینڈ کو تین اوڈی آئیز میں کلین سویپ کرے گا انشاءاللہ بیسٹ ویچز ہماری پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں اور یہ پی دو پریکٹس میچز مل جائیں گے ڈپارچر ہونے سے پہلے اور یہ پاکستانی کو لیے خوشحور گیا ہے بریکنگ نیز ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو پلیز شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے کمپلیٹ اور کمپلیٹ اس کو واش کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور آگے بڑھتے ہیں جی کومن ویلز میں پاکستان کا نام روشن ہو گیا ہے بل آخر گجروں والے کے نوز استغدیر بٹ نے پہلا گولڈ میڈل لے لیا ہے یہ پاکستان کی طرح سے بڑی اچیومٹ ہے ٹھیک ہے انہوں نے سنیچ 173 کےجی انہوں نے اٹھایا ہے اور دوستوں کلین اینڈ جریک جو تھا وہ تھا 32 کےجی اور ٹوٹل جو تھا وہ تھا 405 کےجی انہوں نے اس رنگ کی پرپارمز دے کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے کومن ویلز میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے انہوں نے پہلا گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے بریکنگ نیوز ہے یہ رات سے بریکنگ نیوز آ رہی تھی میں ابھی اپنے ویور کے لیے لے کے آیا ہوں اور یہ سی وی جی 2022 میں پاکستان کی پرپارمز اچھی ہے لیکن ہماری وومنز کرکٹ ٹیم کی پرپارمز اچھی نہیں ہے وہ ہار گی تھی یسٹرڈے کو بھی اسٹریلیا کی وومنز ٹیم سے بھی ہار گی تھی اسٹریلیا کا ہم تو انڈیا کا رونا رو رہے تھے کہ انڈیا سے ہار گیا لیکن ہمیں تو اسٹریلیا نے بھی ہارا دیا تھا وومن ٹیم کو اور اس کے علاوہ باربادوس کی ٹیم سے بھی ہار گی تھی جو اپنے ڈیبیو میچ کھیر رہی تھی ان سے بھی ہار گی تھی لیکن برحال پاکستان ہے پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان کی اس ازادی کے مہینے میں پاکستان کو گولڈ میڈل ملنا پاکستان کا نام روشن ہونا اس نے بڑے جو ہے نا ایورڈ میں کومن ویلز گیم میں اور یہ جو ہیں اللہ پاک جو ہے نا ان کو سلامت رکھے ہیں انہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے کومن ویلز گیم میں اور دستگیر بٹس صاحب نے سنیچ اینڈ کرین جرک نمبر ون رینک پہ حاصل کیا اور پاکستان کو گولڈ میڈل سے نوازہ ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری کچھ تھوڑی نیوز اپ ڈیٹ کرکٹ کے حوالے سے تو ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا سیگمنٹ پسند آیا ہے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھ بڑی مقدر اور جب بھی جو ناظرین کینشہاللہ ا کے حوالے سے نیوز اپ ڈیٹر اینڈ کرکٹ پر شاہبی اسٹارڈ ہونے والے تو انشاءاللہ آپ کو پراپر� cooking ملے گی اور سبسکرائب ملے گے اور انشاءاللہ کے حوالے سےfending upright & branding میں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے گیا ہوں کا انشاءاللہ کافی اچھی بھی نیوز آ رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے اور اس کرکٹ کے حوالے سے تو ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے ڈسکرپچن میں جائیں وہاں پہ ہمارے فیس بک پیج کا لنک ہے لائک کیجئے کمٹ کیجئے اور ہمیں وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے انٹل دا نیکس ٹائم اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی